آپ کے علم میں ہے کہ رمضان کی آمد ہے قل یا ترسوں سے روزے شروع ہو جائے گی اور آپ سب حضرات سالہا سال علماء سے سنتے ہیں کہ رمضان المقدس دیو شمار برکات و سمرات کا مہینہ ہے محصر رب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ماننے کا مہینہ مقفرت اور دعا کا مہینہ اور ایک حدیث شریف میں فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَتٌ جس کا پہلا حصہ رحمت کی رحمت ہے تمام روزے داروں کے لئے وَأَوْصَبُهُ مَقْفِرَتٌ اور اس کا جو درمیانی عشرہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزے داروں کی مقفرت فرما دیتا ہے وَأَوْصِرُهُ عِدْقٌ مِنَنْمَارِ اور آخری جو عشرہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزے داروں کو جہنم اور آگ سے خلاصی اور جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ رمضان صبر کا مہنہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے تو رمضان کو صبر کا مہنہ کہا گیا اور صبر کا بدلہ حضور فرماتے ہیں جنت ہے تو اب رمضان چونکہ شروع ہونے والا ہے ہم نے مناسب سمجھا کہ لفظِ صبر پر کچھ گفتگو کی جائے کہ صبر کیا ہے اور اس میں کیا خوبیاں ہیں آدمی جب صبر کرے تو اس نے ایک تو یہ کہ کوئی نقصان یا توتہ کوئی برائی ہو تو اس سے مدافعت کا اس سے روک کا رابطہ یہی ہے کہ وہ آدمی صبر کرے اچھا صبر اگر آدمی کسی مصیبت اور صعودت میں نہ بھی کرے تو پھر کرے کیا یعنی باگیلا کرے شور مچائے اپنے موہ پہ تماشے مارے دیوار میں سر مارے اس سے کوئی نقصان کوئی منفیت آپ جانتے ہیں سوائے خطارے کے عاطل میں تو وہ کام کیوں نہ کرے کہ کوئی مصیبت تو آ گئی نقصان تو اپنی جگہ ہوا لیکن یہ نقصان پر کوئی عمل ایسا کرے کہ جس سے اللہ تبارت و تعالی اس کی آخرت کو سمار دے یہ عجر اور ثباب عطا فرما ہے تو ظاہر ہے کہ پہلی بات سے یہ دوسری بات زیادہ بہتر ہے کہ نقصان ٹوٹا اور پریشانی کے وقت نے بجائے وابلہ کے وہ صبر کرے اور جب صبر کرے گا تو یقیناً عجر پائے گا عجر جب پائے گا تو اس میں اس کی دنیا بھی سمرے گی اور آخدت بھی سمرے گی اس لئے فرمایا اے ایمان والوں صبر اور صلاح سے استعانت چاہو اس سے مدد چاہو اور اس کے بعد کتنے بڑے انعام کا اعلان ہوا ان اللہ معصابرین اللہ تبارت و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب ایسے تو اللہ تبارت و تعالی سب کے ساتھ لیکن اس کا معصوب یہ ہوا کہ کوئی مصیبت پریشانی میں اگر صبر کرے تو اللہ تبارت و تعالی کی مدد تو شامل حال ہوتی ہے لیکن اللہ تبارت و تعالی کی خاص اس کی رحمت کی نظر اور اس کا کرم اس بندے کے شامل حال رہتا ہے کہ جو آدمی صبر کرے ایک بہت بڑا انام ہے صابر کے لیے آپ نے دیکھا اور سنا کہ ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ غار سور میں جب جلوہ کر اور خفار مشرقین حضور کو دھوننے کے لیے آگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نہائی پریشان پاکنی جان کے لیے نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موجود ہی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ پر کسی قسم کی کوئی ذک پہنچے یا کوئی تکلیف پہنچے قرآن مجید قرآن حمید میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کو جو غم اور جو پریشانی تھی اللہ تعالی نے کس طرح ان پر اللہ تبارت وآلہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ تبارت وآلہ جس کے ساتھ ہو جائے تو سبحان اللہ اس سے بڑھ کر بڑھائی بندے کی کیا ہو سکتی ہے فرما ان اللہ معصابرین صبر کرو اس لیے اللہ تبارت وآلہ صابروں کے ساتھ ہے یہ جو فرمایا یا ایو الذین آمن نسترین بھی صبر وآلہ استعانت اور مدد چاہو صبر اور صلاح کے ساتھ حدیث شریف نے کئی جگے اسے بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ پر جب بھی کوئی مصیبت اور صعوبت کا وقت آتا تو آپ کیا کرتے کوئی واولہ نہیں کرتے تذکرہ نہیں کرتے کسی سے بلکہ اپنے آپ کو نماز میں مشہول کر لیتے یعنی صبر فرماتے اور اپنے آپ کو نماز میں مشہول کر لیتے اس لیے کہ اللہ تبارت کا کوئی نیک بندہ کسی مصیبت میں جب اللہ تبارت کا بطالہ سے لو لگائے تو جو غم اور خضم کی منزل ہے اس سے چھوٹ ایک تمانیت اور ایک سرور پیدا ہوتا ہے مطلب صحابہ اکرام علیم ردوان فرماتے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ غضو خندق کے موقع پر بہت زیادہ پریشان ایک ایسا غضو تھا جس میں مسلمانوں نے جنگی حکمت عملی یہ وضا تھی کہ اس میں خندقیں کھوڑی گئیں اور یہی خندق کھوڑنے ہی کا نتیجہ ہے کہ آج کل بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ مورشہ کھوڑ کر گڑی جاتی ہیں یہ حضور علیہ سلام نے چہودہ سو برس پہلے کی سکمت عملی کو اپنا ہے اس لیے اس کو غضو خندق کہا جاتا راوی کہتے ہیں کہ جب حضور سخت غم اور سخت پریشا تو ہم نے اکثر بیش کر خیمے کو کھول کر جب دیکھا تو حضور علیہ سلام کو اما وقت نماز ہی میں پایا اسی طریقے سے حضور علیہ سلام غضو بدر میں بہت زیادہ پریشا اس لیے کہ مسلمان ایک متی برجمہ تین سو سیرہ ان کا عدد اور کفار مشرقین ابن اثاث کی روایت کے مطابق یا وہ نو سو تھے یا وہ ساڑے نو سو تھے یا ایک ہزار تھے بظاہیر عددی قوت کو آپ دیکھیں تو کفار مشرقین کے پاس مسلمانوں کی نسبت تین گنا افرابی قوت تھی اور سامان حرب کے اعتبار سے دیکھیں تو مسلمانوں سے بہت بیادہ ان کے پاس سامان حرب تھے حضور صلی اللہ علیہ سلم سخت اس وقت پریشہ تھے تو حضرت حضرات صحابہ اکرام بیان کرتے کہ ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنے آپ کو نمازوں میں مشہول کیے ہوئے تھے اور صدیت اکبر کہتے ہیں کہ حضور نے اتنا قویل سجدہ فرمایا کہ آپ کے دوش مبارک سے چادر زمین پر گر گئی میں نے کہا حضور اپنا سر اٹھائیے اللہ تبار تعالیٰ جو وعدہ فرمایا وہ وعدہ آپ کو پورا فرمائے گا یعنی حضور علیہ السلام پر جب کوئی ایسا وقت آتا تو یا ایو اللہ آمن نسکرین بسبر وصلا کے خط حضور اپنے آپ کو نماز میں مجھول کر لیا کرتے تھے آج بھی اگر آپ کوئی غم کوئی بریشانی آپ کو آئے اور دیکھئی آپ اپنے آپ کو نماز میں مجھول کر لیں تو یقینا حضور علیہ السلام کے سنت کے تقاضے کے مطابق جب آپ اپنے آپ کو مجھول کر لیں تو دیکھئی اللہ تبارک وطالہ کا انعام اور تیار مصطفیٰ کی سنت یہ برکت ہوگی کہ آپ کے دل میں ایک تمانیت حافل ہوگی یعنی رم پھولنے کا اور اس پہ صبر کرنے کا ایک مادہ ہوگا ایک اور جگہ اسے یوں بھی فرما دیا گیا استعانت چاہو صبر اور صلاح دیکھو اے یہ بہت بڑی بات آپ جانتے ایک آدمی کا بات انتقال کر جائے گھر میں ہو اور اس پر وہ صبر کرے کوئی آسان ایک ماں کا بچہ اس کی گود میں رکھ رکھ ہوا اور جاں بہت ہو جائے اور ماں اس پر خبر کرے یہ کوئی آسان سام ہے یہ بہت بڑی بات مگ اللہ اللہ حاشین جو اللہ تبار کا وطالہ سے درنے والے ہیں یقینا ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں وہ اپنے اللہ سے لو لگا لیتے ہیں تو اس میں سارے غم سارے حضم ساری پریشانیاں بلکل کانفر ہو جاتی ہیں ابن کفیر نے ایک موقع پر یہ روایت نقل کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعال عنہ حضور کے سگے جاز بھائی اور وہ گھوڑے پر سوار ان کے بھائی حضرت قسم ابن عباس یہ ان کے بھائی حضرت قسم ابن عباس کا وصال ہوا اس وصال پر کسی شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس کہا یا عبداللہ تمہارے بھائی انتقال کر گئے تمہارے بھائی کا وصال ہو گیا حالانکہ وہ گھوڑے پر راستے میں جا رہے جب انہوں نے اسے سنا تو بلن آباس انہ اللہ وانہ الہ راجعون پرہا بجائے اس کے کہ کسی سے کوئی شکوا کرتے یا کوئی غیر سبری کا کوئی مظاہرہ کرتے بلکہ گھوڑے کو کنارے کیا اور کنارے کرنے کے بعد مسلح بچھا کر اپنے آب کو نماز میں مشغول کر لیا تاکہ اس رن کا مقابلہ کیا جائے تاکہ غزن کا مقابلہ کیا جائے تو اس سے پتا لگا صحابہ کرام علیہ ردوان جب کوئی مصیبت جب کوئی پریشانی آتی تو اپنے آب کو عزیز آن اکرام نماز میں مشغول کر صبر کرتے اور ظاہرہ کی صبر کرنے پر وہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تھی یہاں عجر پاتے اسی موقع پر ہم نے معتبر کا قصیر میں پر حضرت عمر رضی اللہ کا قول نقل کیا گیا آپ فرمات صبر کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو یہ ہے کہ مصیبت پریشانی جیسے چوری ہو جائے کوئی ٹاکہ پر جائے مال میں ٹوٹا ہو جائے نقصان ہو جائے کہیں آگ لگ جائے کوئی اور اس قسم کے معاملات فرماتے اس پر صبر کرنا ایک صبر تو یہ ہے اور دوسرا صبر یہ ہے کہ نیکیوں پر صبر کرنا یعنی کوئی نیکی کرنے میں جو مصیبت اور پریشانی آئے اس پر صبر کرنا جیسے رمضان کا موقع ہو مجھے بتائی اب تو بہت سہل لیکن گرمیوں کے رمضان کا عالم آپ نے دیکھا آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے لیکن پانی اس لئے نہیں پیتا کہ مرضی الہی میں اور حضور کا بھی ارشاد ہے کہ بچنا ہوگا اچھا کھانا نہیں کھائے گا موجود اس کے یہ ساری چیز حلال اور طیب ہیں مگر روز کو پار تکمین تک پہنچانے کے لئے وہ کھانا بھی نہیں کھائے اور ساری صوبت برداش کرے جا اسی طرح ترادیوں کو لیجی آپ کہ جناب عشان اور ترادی سب ملانے کے بعد سینتی سرکتیں پڑتا ہے ظاہر ہے کہ پیروں میں بہت سے لوگ جو کمزور ہیں متور بھی ہو جاتے ان کے پہ اور نہائے تکلیق بھی ہوتی ہے تو فرمایا گیا کہ نیکی کرنے میں جو صوبت اور پریشانی ہو اس کو ہمدہ تیشانی سے برداش کرنا یہ بھی صبر کی تسم ہے اس کو بھی صبر کہتے ہیں اللہ اکبر اسی لئے فرما دیا گیا جیسا کہ ہم نے پہلے عرص دیا کہ رمضان المقدس کو فرما رمضان صبر صبر ہے ان دنوں میں وہ صبر آپ پہ ضائد کرنا پڑے گا اس لئے فرما دیا گیا کہ سبحان اللہ رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے اس کو صبر کا مہینہ ہی گرگانا گیا عزیزان اگرامی تو عبادت میں جو بھی پریشانی جو بھی نقص جو بھی آپ کو گویا اس تک ہو اس پر خمدہ پہشانی سے صبر کرنا کس کو بھی صبر کہتے ایک قول حضرت کئی دن جو تابعی سے بڑے مشہور ان کا قول یہ ہے کہ گناہ ہو کے کرنے پر صبر کرنا آپ جانتے ہیں بات تو بہت بری ہے جتنے بھی مجموعی طور پر گناہ ہیں ان میں بڑی لذت آتی کہ آدمی سونچے کہ چلو وہ گناہ کرلو تو یہ لذت ہوگی روزے کو چھوڑ دیا جائے تو اس میں بھی لذت ہوگی کہ دن بھر آدمی کھائے تھا روزے کو ترک کر دیا جائے دن بھر آدمی پانی پیے گا مشروبات پیے گرمی میں تو فرما گیا کہ معافیت سے رکھ جانا یہ بھی صبر یعنی گناہ ہو کرنا کرنا یہ بھی صبر آئے کیا مطلب ہوا ہم اور آپ جتنے یہاں بیٹے ہوئے ہیں سبحان اللہ بدا نہ کرے کہ کوئی گناہ کرتے کھر ہم تو گناہ ایک بات ہم آدھی میں اس کی کرنے کیلئے صاحب گناہ نہیں کر رہے ہم میں کوئی آدمی شراب نہیں پیتا کسی لیکن نہ ہم نے طلب نہ ہم اس کے آدھی کوئی شاید سنیمہ کی لائن میں کھڑا نہ ہو نہ اس کی طلب نہ اس کی آدھ کسی طریقے سے دس ہزار گناہ جو ہم نہیں کرتے لیکن سرمایہ صعید ابن جبہر کے طول سے یہ کرش ہوتا کہ جو لوگ گناہ سے بچتے ہیں وہ بھی صبر ہی کے نامن میں ہیں اور دیگے انتہا عجر پاتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کا ارتفاع نہیں کرتے اللہ اکبر سرما دیا گیا کہ آدمی گناہوں سے بچے اللہ اکبر اب میں پوچھوں آپ پہ اگر ہم صبر نہ کریں کوئی فریشانی ہو تو لائیے اس کا نعمل بدل اور کیا کریں گیا آپ کے پاس ہے کیا سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ عنہ کے برے مشہور تلمیز حضرت عبداللہ ابن مبارک حضرت عبداللہ ابن مبارک امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ عنہ کے شاگر امام بہاری نے عبداللہ ابن مبارک اور ان کی کتب سے پورا پورا استفادہ دیا جس میں پوری بہاری شریف کی کئی حدیث میں عزیزان گرامی گبانے ان اس سے ایک بہت مشہور بزرگ تھے اپنے زمانے کے صوفی جن کا نام تھا شفیق بلغی وہ اپنا پھیز بدل کر کہ کوئی مجھے قیشان نہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی خدمت میں آئے انہوں نے کہا سلام علیکم علیکم سلام کہاں سے آئے انہوں نے کہاں بلغ سے آیا اب کیونکہ شفیق بلغی کا ایک شہرات عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہ کیا تم صوفی شفیق بلغی کو جانتے ہیں تو نے کہاں میں جانتا ہوں یہ نہیں بتایا کہ میں اچھا انہوں نے کہاں یہ تو بتاؤ کہ ان کے اصحاب کا طریق ایک شفیق بلغی جو بلغ ایک شوفی ہیں ان کے اصحاب ان کے ماننے والے ان کے گرد و نوام میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا طریق ایک شفیق بلغی کیونکہ خود تھے کہنے لگے امام صحاب شفیق بلغی کے جو اصحاب ان کا طریق یہ ہے ملتا ہے تو کھالیتے ہیں نہیں ملتا تو صبر کرتے انہیں فرما وا سبحان اللہ ارے یہ کام تو ہماری یہاں کے کتے بھی کرتے مجھے بتائی ہے کتوں کا بھی کام ملتا ہے تو کھالیتے نہیں ملتا تو سبر کرتے فرما یہاں کے تو کتے بھی کام کرتے ملتا ہے تو کھالیت نہیں ملتا تو سبر کرتے مونو کہ اچھا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے اصحاب کا کیا طریقہ ہے سبحان اللہ اس سے سبر کا مقام معلوم ہوتا حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرما ہمارے یہاں لوگوں کا قائدہ یہ ہے کہ ملتا ہے تو نہیں ملتا تو سبر کرتے ہیں شکر کرتے ہیں اور ملتا ہے تو خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی کھلاتے انہوں کا دیکھو یہ ہے سر ہمارے اتحاب اور بلکی کے اتحاب میں تو عزیزان گرامی ہر آدمی کو ہر موقع پر ہر حالت میں صبر کرنا چاہیے اور شکر ہر حالت میں عزیزان گرامی بجا لانا چاہیے یہ اور حدیث میں پیار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی امدہ بات بیان کر دی جس کو زندگی کا ساتھی بنا لیا جا فرمان مومن کو تو سوائے بھلائی کی کچھ نہیں ہر معاملے میں بھلائی کیسے بھلائی ہے کہ کہا دیکھو جب اس پر مصیبت آتی ہے سبر کرتا ہے تو عجر پاکہ یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ جب آدمی پر کوئی مصیبت کوئی بھی پریشانی آئے وہ سبر کرتا عجر پاکہ لیکن ایک آدم نے ہاتھ خوشان بنگلے میں رہتا گاڑی میں کھوم رہ بڑے کرو 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 بین بین سبحان اللہ ارے اس کی کیا بھلائی ہے فرما دیکھو اگر آدمی پریشان ہو سبر کرے تو عجر پاتا اور کوئی آدمی خوشحال ہو اور وہ اللہ کا خوشحال میں شکر کرے تب بھی عجر پاتا تو دیکھو مومین خوشحال ہو تو اللہ تب تعالی کے دربار میں شکر ادا کرنے کے بعد بھی عجر پاتا اس لی فرما دیا گیا شکر کرو گے تو اللہ تب تعالی اپنی نعمتوں کو تم پر اوز زائد اتا فرمائے گا زیادہ نعمتیں تمہیں اتا فرمائے گا ہر موقع پر عزیزان گرام اور گوئے اللہ تب تعالی کہ دیے ہوئے ہر مسئیبت ہر پریشانی پر وہ صبر کرتے ہیں اور ان کا معاملہ ایسا میں ایک بزرگ کے واقعے میں پڑھا کہ جور ان کا آدھا گھر لوٹ کر لے گئے سامان کا آدھا افاق لوٹ کر کے لے گئے محلے والوں نے سوچا کہ بھئی ایک معزز آدمی محلے کے ہیں چلوں نزاج کرسی کلنے جا کر کے اور غرا سا کوئی افسوس کا اظہار کر دیں کہ آپ یہاں چوری ہوئی اور ہمیں بڑا افسوس ہے آپ ہمارے محلے دار اور بڑے نیک آدمی جب صوفی صاحب کے پاس در وہ اللہ کا بندہ آیسہ زبردست ملا کہ یہ جیزی بڑا افسوس ہوا آپ یہاں چوری ہوگئی بڑا ہمیں رنج ہوا اور بڑا ہمیں افسوس ہوا ان مدروں کو دیکھا کہ وہ مسکر رہے ان کے ٹوٹے نقصان خسران کا کوئی اثر ان کے پیشانی پر نہ بل تھا نہ چہرے پر کوئی اثر وہ نہایت اشیاج بچھا بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ان سے کفی افسوس مل رہے تھے بڑا افسوس ہوا کہ آدھا آپ کا اطاف چوری ہوا سب کی گفتگو سن لیا شاندار بات ہمیں کہ تم افسوس کر رہے میں تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر رہا کبال کر دیا یہ کون کا بندہ کہ چوری پر اللہ کا شکر ادا کر رہا کہ بہت اچھا ہوا کہ چوری ہوئی انہیں قادیس صاحب آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ذرا یہ نقطہ ہمیں بھی تو بتائیے انہیں فرما سنو تین وجو ایسی جن سے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ایک بات تو سب سے پہلی یہ کہ چور آدھا لے گئے آدھا چھوڑ گئے اللہ کا شکر ہے یا نہیں اچھا یہ بتاؤ اگر چور پورا لے جاتے وہ آئے چوری کرنے کے لئے پہ پورا اگر لے جاتے تو میں کیا کرتا کہ میں ایک بات تو یہ کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ وہ آدھا لے گئے آدھا میرے لئے چھوڑ گئے اگر وہ پورا لے جاتے تو میں کیا کرتا اس لئے میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں انہ کا دوسری بات یہ ہے کہ میرا دنیا بھی مال گیا جان بج گئی بتاؤ اگر چور مجھے مار کے چلے جا حلا کر دیتے تو میرا جانی نقصان ہوتا ایک میں اللہ کا شکری اس لئے ادا کر رہا ہوں اور صبر کی ہوئے ہوں کہ میرا نقصان دنیا بھی ہوا ہے اور جان سلامت ہے کہ تب یہ بھی بات سمجھ میں آگئی انہ کا تیسرا نکتہ سنو کیا ہے یہ بہت بڑا عزیزان گرانی منصب ہے کہا دیکھو نقصان کا ہوا مگر الحمدللہ میرا دین سلامت ہے آج ہمارا کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے اگر ان بزرو کے واقعے کو سامنے رکھ اس تناظر میں ہم دیکھیں ہر نقصان پر صبر آ جائے ہر نقصان پر تمانیت آجائی اگر آپ اس باتے کو سامنے رکھتے اور یہ جو بدروگان دین کہتے تھے آپ کے ذہن میں ہوگا یہ بڑے پرانے گوڑھے بوڑھی بڑی حکمت کی بات کرتی اس کے وجہ یہ کہ یہ ایسی گو اور ایسے گہوارے میں پلتے تھے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے بڑے کہتے میاں اچھا ہوا چھوڑ دو یہ کوئی نیکی کام آگئی اللہ نے تمہارے جان کی جو بابا تھی وہ تمہارے مال پہ ڈال دی مال تباہ ہو گیا کیونکہ ادا کرو کہ جان بچ گئی یہ ضرب المطلب بنی ہوئی یہ بات یا نہیں اب آئیے اللہ امام تمہ رحمت اللہ کہ جو حیوانوں پر ایسا لگتا کہ جیسے جانوروں پر پی ایج ڈی کیا میں تو یہ کہ پی ایج ڈی تو کیا اس سے بڑی اگر کوئی دگری ہو تو اللہ من دو میرے کو دی جا اور ایسا وہ چونکی پر گفتگو کرتے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کئی برد چونکی کے ساکر ہیں دلی پر گفتگو کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ دلی کے پورے خاندانوں سے واقعے پورے جانور پر ایسی تحضیق کی علامہ نے بڑی پیاری بات نقل کی علامہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبی ایک سیر سہا بڑے وزیو عریض ان کی جائز بڑا لاؤ لشکر بڑے جانور وغیرہ وغیرہ تو کیا ہوا ایک دین سیر جہا بنے روکی کھاتے ہوئے سامنے کتے کو دیکھا ایک روکی کا نوالہ اٹھا کر کے کتے کو پھینکا اب جناب جیسی کتے کو پھینکا اس کے سامنے تھا مرغا کھڑا ہوا اللہ مرغا وہ نوالہ چھین کر بھاگ گیا کتے نے اس سے کہا کہ بھئی یہ نوالہ تو میرا تھا تو نے کیسے چھین لیا تو اب سنیے اس کتے نے کیا کہا یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا اس کی شروعات سنیے تو اور آپ کو زیادہ مزہ آئے گا حضرت امام کہتے ہیں جانوروں کی بولی جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ حرمی نے حضور سے کلام درختوں نے کلام کیا پتھروں نے حضور سے کلام کیا اس طرح نبی جو ہے وہ جناب سارے جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتا تو موسیٰ علیہ السلام بھی جانوروں کی بولی سمجھتا یہ سیڑ صحاب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے جاتے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تو اس نے کہا حضور مجھے بھی آپ یہ بولی سکھا دیں انہوں نے کہا جاؤ کام کرو اپنا بھائی یہ تمہارا منصب نہیں دوسر دین آئے کہنے کہ حضور وہ کل کی درخوا جو ہم نے کی کی کیا کہنے کہ جانوروں شرکا اب جناب جب یہ نہیں مانا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جناب جانور کی بولیاں سکھا دیں اب جو جانور بہلے اس کا ترجمہ یہ سمجھ لے کہ کتا کیا کہ رہا گریجٹ کیا کہ رہا مرغا کیا رہا مرغی کیا کہ رہی ہے پھولے نہیں سماتے جانوروں تھی میری یہ تو نے اچک لی اس نے کتے کو کہا یار آرام ہوگا یہ کہ کل ہمارے سیڑ صاحب کی گائے مرنے والی ہے تو جب گائے مر جائی کی تو میں کیا کروں گا پوری گائے سو کھانا اور اس سیس نے جب سنا فوراں گائے کو لے کے منڈی میں بھیج دیا اور اس کے بات کچھ ہوا دیکھا جانوروں کی بولی سیکھنے کا کتنا فائدہ ہوا اب میری یہ گائے اگر مر جاتی تو بتاؤ ہزار بارہ سو کا نقصہ تھا یا نہیں اور دیکھو میں نے گائے کو بیش کر اور اپنے مال کو ٹھوٹے سے بچا لیا دوسرے دن پھر یہ بیٹھے دستر خان پر مرز اور کتے نے پھر کہ یار تو تو یہ کہ رہا تھا کہ سیٹ کا گائے مرے اور وہ تو گائے کو بیش آیا کہ لے کہ کیا کیا جائے ہمارے سیٹ نے گائے کا بابال اپنے گھوڑے پر لے لیا اور تو بے سکر رہے کل گھوڑے کے بیشنے کا اور جانوروں کی بولی سیکھنے کا چلی صاحب آئی گئی بات پتم ہو گئی تیسرے دن پھر مرزے اور گتے میں گفت گوئی بھئی تو تو یہ کہ رہا تھا کہ گھوڑا مر جائے گا تو میں پیڑ بھر کے کھاؤں اور اس سیٹ کو دیکھو یہ تو گھوڑے کو بھی بیش کر آ گیا اب اس نے کہ بھئی کیا کیا جائے ایک مسئیبت گائے کے آنے والی تو اس نے گائے کو بیش کے گھوڑے پر لے لی اب جو گھوڑے پر مسئیبت آنے والی تھی جس نے گھوڑے کی مسئیبت اپنے پہ لیلی کل سیڑ ساب مر جائیں گا آنا بھانا تب کھوڑ کر موسیٰ کے پاس آگئے کہ حضور یہ شاہ ہوا مرغا یہ تہرہ کہ میں مر جاؤ ہوں جانوروں کی بولی مطیق یہ سیرے لیے بڑی نقصان دے ہے اب میں کیا کروں کہ تُو نے گائے کا بابال گھورے پر لے لیا گھورے کا بابال اپنے اوپر لے لیا اب کوئی چارہ نہیں سوائے کل مرنے کہ یہ بات جو کہی جاتی ہے کوئی نقصان ہو تو صبر کرے اور یہ سمجھے کہ جان کا قطعہ گیا اب جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ اتنے ہزار کا نقصان ہو گیا نہا تمنان کر لیں کہ جان پر بابال آنے والا مال پر تل گیا آپ سوچ صلاح کام میں نقصان ہو گیا سمجھو کہ جان پر بابال آنے والا وہ مال پر تل گیا جب یہ ایک نظریہ بنا لوگے تو انشاءاللہ نہائیت تمانیت حافظ ہو جائے اللہ اکبر اور رب کریم تو اپنے بندوں کو ہر معاملے میں آغم مگر کیا ہوتا ہے مگر اللہ تبار تال تمہیں کبھی جانوں کے ذریعے سے آغم کبھی مال کے توٹے کے ذریعے سے آغم کبھی رسک تنگی کی وجہ سے آغم کھ اور اللہ تبار تال آپ دیکھیں ہر شخص کو ہر اعتبار سے آغم کھ مگر آغم آنے پر وہ اگر صبر کرے وہ بشر صابرین فرما میرے محبوب یہ صبر کرنے والے وں کو بشارت دے دو جو ہر مصیبت میں صبر کرتے اور کیا کہتے ہیں جب انہیں کوئی مصیبت آئے دجائے واو اللہ کے وہ کیا کرے لُو اِنَّا لِلہ محلات اور یہ محلے کیا یہ مامان تجارت بنگلا دنیا مطال دنیا کیا ہم تو خود ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوڑ جائیں گے اور اس پر صرف یہی نہیں کہ لوڑ جائیں گے اللہ تبارت تعالیٰ اس پر عجر عظیم عطا فرماتا ہے ابن ماجہ شریف نے حدیث ابن قسیم نے ابن ماجہ انتقال میں اپنے بچے کو جب قبر میں اتارنے کے لئے گئے تو یہ جب بچے کو قبر میں اتار کر اور ذرا سے بہار نکلے تو کہتے ہیں حضرت ابو تلہا ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر قبر سے ذرا بہار نکالا اور بہار نکل کرا کہا کیا میں تمہیں ایک خوش خبری اسلام کو یہ فرماتے ہو سنا کہ وہ ملک الموت سے پوچھ ملک الموت یہ بتا کہ جب کسی کا لال تو نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی روح کو تو نے غف دیا اور وہ بچہ اپنی ماں کی دودھ میں تھا جب وہ بچہ جہا بھاگ ہو گیا تو یہ بتا جبریل کہ اس کے ماں نے کیا کہا یا اس کے باپ نے کیا کہا جبریل امی کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک 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 جلو تیرا حکم آیا اور میں نے اس کے لادلے بیٹھے جو اس کی گودلے تھا اس کی جب میں روح قبض تھی اس کے ماں یا اس کے باپ نے کوئی واویلہ نہیں کیا رب کریم فرماتا ہے جنت نے اس کے لئے کا محل بناو عظیم وشان اور اس محل کا نام رکھو بیت الحمد سبحان اللہ معلوم ہوا کہ جو آدمی کسی کے انتقال پر صبر کرے تو اللہ تبارک وطالعہ کل جنت نے اس کو بیت الحمد عطا فرمائے گا کسی طریقے سے ایک حدیث شریف ابن کسیر نے تو حضرت علی کی آوازے سے نقل اور امام ابن ماجا نے امام حسین سے اس کو نقل کیا اور دونوں باتیں سہی کہیں براہ رات حضرت علی نے بیان کرما دی اور وہ سنی اسی پر گفت اللہ اور اس کے رسول کا اتنا انا اپنے نقل کرتے حضرت امام حسین بیان کرتے یہ تو آپ نے میری ایک چالیس پینت آلی منت کی گفت بو سے یہ تو اندازہ لگا لیا کہ آدمی پر مصیبت آئے تو وہ صبر کرتا جب صبر کرتا تو عجر پاتا کوئی جان بھا ہو جائے انہا للہ و انہ الہ راج جب وہ صبر پاتا مگر کر جب وہ اس مصیبت میں مبتلا ہو اب لیجئے حضور کا ایک انام اور سنیے جسے حضرت علی نے بیان کیا امام حسین رضی اللہ نے بیان کیا اور محدثین اس میں جرا کرتے کہ امام حسین ان اتحاب میں سے ہیں جنہوں نے حدیثیں اپنے نانا سے سن کر بغیر کسی باستے کے بیان کی اس پر بھی دلیل لاتے ہمارے محدثی امام حسین فرما میں نے اپنے نانا کو یہ کہتے وہ سنا کہ آدمی پر آج سے دس پندرہ بیس برس پہلے کوئی مصیبت آئی پہلے کوئی مصیبت آئی مثلا آج سے بیس برس پہلے ہمارے والد کا انتقال ہو گیا آج سے دس پہلے ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا چھے آٹھ برس پہلے ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا یا گھر جل گیا کوئی نفطان ہو گیا کوئی بزنس میں ٹوٹا ہو گیا پچھلی اپنی مصیبت کو یاد کر کے آج بھی اگر کوئی پہلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِ رَاجِونَ امام حسین فرماتے مرد اپنے نانا کو فرماتے سنا کہ آج بھی کوئی شخ پرانی مصیبت کو یاد کر کے یہ پڑھ لے تو آج بھی اسے اتناہی عجر و ثواب ملے گا جیسا عصوط ملاتا جیسا عصوط ملاتا اسی کی طرح آج نہیں وہی ثواب ملے گا تو آئی حدیث سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سب اپنی پرانی مصیبتوں کو یاد کر کے سب پڑھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْحِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِ رَاجِعُونَ تو معلوم ہوا کہ صبر میں بڑی برکت ہے اس لئے فرمایا کہ رمضان کمائیں نہ صبر کا اور فرما سنو روضہ آدھا صبر ہے یعنی جس نے روضہ رکھ لیا سمجھ لو کہ وہ آدھا صابر ہو گیا اس سے بڑھ کر حضور کے غلاموں کے لئے کیا بشارت ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما وما علینا اللہ بلاء اللہ